نریندر موڈی وکاس کی بات کرتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس آپ کو کیا لگتا ہے جو مسلم کمیونٹی ہے اسے کس طریقے سے انگیج کرنا چاہیے اس سرکار کے ساتھ یہ تو سرکار کو کرنا ہوگا کیسے کرنا ہوگا خود کمیونٹی خود سمودائے کی طرف سے کوئی قدم نہیں اٹھائے جائے گا ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے ہم انتظار کرتے رہیں گے کیسے سرکار آئے بہی ہمیں لولی پاپ دے اس لیے مسلمان کیسے لے گا اس لیے تو سرکار لے گی ہماری سرکار ہے یہ یہ سرکار ہماری ہم یہ کہہ رہے ہیں آج آپ سے کہہ رہے ہیں یہ سرکار ہماری سرکار ہے اور ہم بچھڑ گئے ہیں نریندر موڈی ہمارے پدھان منتری ہیں ہمارے پرائیم منسٹر ہیں سرکار ہماری سرکار ہے اور ہم بچھڑ گئے ہیں اب ہاتھ انہیں بڑھانا ہے وہ پکڑ کے ہمیں آگے لے کے آنا ہے اب اس میں ہمارا کیا رول ہوگا ہاں وہ ہاتھ بڑھائیں ہمارا ہاتھ پکڑیں ہمیں آگے لانا چاہیں ہم ہاتھ چھوڑا کے باہر بھاگیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہاں ہم غلط کر رہے ہیں دیش ہم سے کام لے گا تو ہم کام کریں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے یہ ہمارا وعدہ ہے ہم بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے جہاں جو چھوٹے سے چھوٹا موقع ملے گا بڑے سے بڑا موقع ملے گا چاہے وہ بات آتنگوات کی ہو چاہے وہ بات امن کی ہو چاہے وہ اپنا حصہ چھوڑ کر اپنے بھائیوں کو حصہ دینے کی ہو ہم کہتے ہیں ہمارا حصہ ہم سے لے کر ہمارے بھائیوں کو دیجئے ہم سے دلوائیے ہم دینے کے لیے تیار ہم آگے بڑھیں گے آئیں تو ہاتھ تو بڑھائیں تو امید ہے آپ کو اس سرکار سے بلکل امید ہے نا امید ہونے کے کوئی بات نہیں ہم آشاوادی لوگ ہیں ہم کیسے نہ امید ہو سکتے ہیں ہمیں اس دیش سے بھی امید ہے اور ہم پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہتے ہیں آپ سنو لیجئے اپنے درشکوں کو بھی دکھا دیجئے بتا دیجئے ہم پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہتے ہیں اس پورے انڈین سب کانٹیننٹ میں جتنا مسلمان ہیں اس کا 50% مسلمان اس انڈیا میں اور انڈیا کا مسلمان اس پورے سب کانٹیننٹ کے رہنے والے مسلمانوں سے زیادہ اچھے حال میں ہیں آج بھی سب خرابیوں کے باوجود سب بچھڑنے کے باوجود جو ہمارا بچھڑت ہے اس کو دور کرنے کے لیے ہم لڑائی جاری رکھیں گے اس سرکار سے بھی لڑیں گے اپنا حق لیں گے مانگیں گے اور پیار بھی کریں گے دوستی بھی کریں گے لڑائی بھی لڑیں گے اور جو جمہوریت میں جو ہمارے طریقے ہیں حق کو حاصل کرنے کے ہم سب طریقوں کو اپنائیں گے مطلب رشتے میں کھٹاس مٹھاس سب بنا رہے گا نہیں اگر ہمارا کام صحیح طریقے سے بروڈر ویژن کے ساتھ دیکھئے ہمارا ہندوستانی مسلمانوں کا ویژن جو ہے وہ کلیر ہے وہ یہ ہے کہ دیش کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا چلیے آخری سوال آپ سے ہے کہ نریندر موڈی نے پورے چناف رچار میں کہا کہ اچھے دن آنے والے ہیں اب موڈی سرکار آگئی مسلمانوں کے اچھے دن آئیں گے دیش کے اچھے دن آئیں گے تو مسلمانوں کے بھی آئیں گے کیسے آپ باہر کر سکتے ہیں مسلمان کو